نمسکر دوستوں سوگت ایف سوی کا پارلمنسٹری کے انجنرل میں دوستوں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گی کہ مچھلی کا سائن آپ کے ہاتھوں پر کیا کچھ کہتا ہے کس پربطوں کے اوپر کیا فل دیتا ہے بیسے تو ہستر ایکھا میں اس کا بڑا بی سی ایس محتمانہ جاتا ہے کہتے ہیں کہ فیس کا سائن لوگوں کو دھن مان سمان یاترائیں پیسہ بہت کچھ سارا کچھ دیتا ہے تو انہی باتوں کو اپنے ہاتھ کے بیبین پربطوں پر اس کا کیا فل دیتا ہے آج اس کو ہم بستار روپ سے سمجھیں گے جیسے کہ اس پربط پر کیا فل دیتا ہے ایک ایک کر کے اس کے ہم گڑنا کریں گے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے ماندھم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کرپیہ چینل کو سبکرائب عوض کرلو اور یہ بیسے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک عوض کرلو آئیے اپنے ہاتھ کے تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے جیون میں ہمارے ہاتھ میں بنے ہوئے سبکرائب کا بڑا مہتو رکھتا ہے ویسے جیون ریکھا کا بھی ہمارے جیون میں بڑا مہتو رکھتا ہے کہتے ہیں جیون ریکھا اگر شمپون روپ سے سوستہ ہے تو جیون میں جینے کی کلا آ جاتی ہے اسی پرکار سے مستق ریکھا مستق ریکھا ہمارے لمبے بیچاروں اور گہرے بیچاروں کے بارے میں بتاتی ہے اسی پرکار سے ہماری ہرتے ریکھا ہرتے ریکھا ہی پریم سمبند کو پردرشت کرتی ہے تو آج سب سے پہلے ہم نے فیس سائن کا کیا پربھاؤ کون سے پربت پہ دیتا ہے اس کے پربھاؤ کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کہ فیس سائن یہاں پہ گروہ کے ماؤنڈ کے اوپر یہ گروہ کا ماؤنڈ ہے یہاں پہ فیس سائن کیا کچھ کہتی ہے فیس سے جتنی بڑی ہوگی اتنا فل میں بردھی کرتی ہے اب یہاں پہ گروہ کے ماؤنڈ کے اوپر یہ بنا ہوا فیس سائن اس جیون کی طرف آکرشت کرتی ہے کہ ایسے لوگ گیانی ہوتے ہیں یہاں پہ پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں سے گیان سے لینا ہے دھارمک سے لینا ہے پوجہ پاٹ سے لینا ہے ایسے لوگ دھارم کی کتابیں پڑھتے ہیں اگر جیس کے ہاتھ میں فیس سائن گروہ کے ماؤنڈ کے اوپر بنی ہوگی تو وہ دیکھیں دھارمک نیچر کے ہوں گے ہر دھارمک کے کے الگ الگ گرنتوں کا ادھیان کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اگر وہ کافی ایس کے ہو جاتے ہیں تو کئی بار ایسے لوگ مندیروں میں سیوا بھی کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے اور چاہے کسی بھی دھارم کا کسی بھی مذہب کا ہو اپنے دھارم کے علامات دوسرے دھارم کے مذہب ہوگے مذہب کی باتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کی نولج اور ڈیپلی نولج رہتے ہیں یہ پرکار کے اوپر یہاں پر بتائی جاتی ہے اور اسی پرکار سے یہ منگل کے پربت کے اوپر یہ جو ہمارا منگل کا ایریہ ہے منگل کے پربت کے اوپر فیس سائن کا بننا یہ فیس سائن یہ منگل کا چھیتر ہے یہ منگل کا چھیتر ہے یہاں پر منگل کے اوپر پربھاؤ بہت اچھا دیکھنے کو ملتا ہے یہ تو بوڑی کو مجبوط بنا دیتا ہے ایسے لوگ پراکرمی ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو جمینوں کا کاریوبار کر کے اور ایسے لوگوں کی جیون میں ادھک دھن کی اور سمپتی کا جو لاب ملا ہے وہ جمینوں سے ملا ہے اور ایسے لوگ اپنے جیون میں جمین کو اکٹھا کر کے بیز کر کے اسے ادھک دھن کماتے ہیں یہاں پر اس سائن کا انڈیکیشن منگل کے پربت کے اوپر صرف جمین کے جڑے ہوئے کاروبار سے لابانمیت کرتا ہے اور اسی پرکار سے یہ سکر کا مانڈ ہے یہ سکر کا پربت ہے سکر کے پربت کے اوپر اگر یہاں پر فیس کی سائن بن جائے ایک چیز کا بھی اسے دھیان رکھنا ہوگا اگر یہاں پر فیس سائن بنتی ہے تو اس کی موچ اور پوچ دونوں نے چاہیے تب ہی یہ فل ملتا ہے کئی بار اوپر سے جڑی ہے نیچے سے کٹ جاتی ہے تو ایسے جو سائن ہے وہ فیس کی سائن نہیں بنتی وہ کنفیوزن کی اسیتھیک ریٹ کر دیتی ہے لیکن اگر یہاں سکر کے مانڈ کے اوپر یہ سائن بنتی ہے ایسے لوگ اپنے جیون میں دیکھیں جیون کے بہت ایک سکھوں کو لیکجیریس لائف کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ان کو ملتا بھی ہے لیکجیریس لائف گھومنے کا سارا وہ بہتک سکھ پرابت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بڑی مہنگی مہنگی گاریوں میں دیکھیں تو آپ گھومیں گے بڑا اچھا سکھ پردان کرتا ہے کسی بھی طرح سے ان کو آپ نے جیون میں خوش حالی کی طرف اور کہیں نہ کہیں ان کو جیون میں یہ سو بھاگ ملتا ہے اور جیون کو خوشی بناتا ہے اور یہ جیون میں اچھے ادلدوں کا محسوس کرتے ہیں اور جیون میں دیکھیں تو ایسے لوگ اچھے گھروں میں اچھے کپڑے پہننا ساف سندر مطلب جو بھی ان کی چیزیں ہوگی وہ لیکجیریس کی ہوگی اور اسی کے بعد اب یہ کیتو کے مانڈ کے اوپر فیس آئی یہ کیتو کا پربت ہے کیتو کا پربت یہاں پہ فیس آئین کیا کہتی ہے فیس آئین یہاں پہ کہتی ہے گپت گیان گپت بیدیا ایسے لوگ اگر آپ دیکھیں تو جوتیس کو پال میسٹری کو کیرو کو مطلب جوتیس سے جڑے رہسمی بیدیاوں کو جس کو گپت گیان کہتے ہیں ایسے لوگ بھارت حاصل کرتے ہیں پی اچ ڈی لیبل کی ڈگری پرابت کرتے ہیں یہاں گیان سے مطلب ہے پیسے سے نہیں لینا دینا ہے صرف یہاں اکانٹ سائن پہ جتنی بھی ہماری یہ گپت بیدیایں ہیں ان میں ایک طرح کا بہت تگڑا دھیان کرتے ہیں اور جیون میں ایسے لوگ سارتھک بھی ہوتے ہیں جیون میں اگرسر ہوتے ہیں لوگوں میں ایک نیم فیم پاتے ہیں ایسے لوگوں کی نولیج ہوتی ہے بڑی اور اچھی ڈی پلی نولیج ہوتی ہے اور یہ کہ پروفیسل کے طور پر یہاں پہ نیوکت مالے جاتے ہیں اور اتنا بڑا نولیج رکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی اسی گیان کے مدھیم سے لوگوں کا جیون سپھ میں بڑا دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ چندر پربت ہے اس کو ہم چندر کا پربت بولتے ہیں چندرما کا پربت چندرما کے پربت کے اوپر یہ کہتے ہیں جلت اتو ہے ایسے تو جیون میں بڑا سکھ پردان کرتا ہے جس کا من سندر سسیل ہو زیون میں چند چلتا ضرور آتی ہے اور یہاں پہ اسی کچھ چیزوں کو بیقت کرتے ہیں من کی گہرائیوں کو من کی اکاغرتہ کو من مست ہے زیون میں جیسے مچھلی ہوتی ہے کہتے ہیں مچھلی جل کی رانی ہے تو یہ کیڑا کرتی ہے کسی اس کی کیڑا یاتراؤں کے لئے آپ کو ویدیس گھومنے کا جیون میں ایک بار نہیں کئی بار آپ کو یہ لاب دلاتی ہے یاتراؤں کا لاب دلاتی ہے یاتراؤں سے لاب آپ کو بیدیسوں سے بیدیس سے جا کے ایسے لوگ اپنے جیون میں ادھیک دھن کی پراؤتی بھی کرتے ہیں یاتراؤں سے لاب اور بیدیسوں سے پیسہ کماتے ہیں ایسے لوگوں کو یاترائے بہت ہوتی ہے جیون میں دیکھیں تو دوستوں یہ رہی آج کے ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھن بات